یہ حاتمِ حسم بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت وہ بڑا امیر تھا ان کا نا مرید کو اس نے حضرت کو کہنا کہ جی حضرت پروگرام دے ہو رکھنا ہے حضرت نہیں جاتی تھے کہیں میں مختصر آخر اس نے منائی لیا حضرت حضرت نے کہا پہ تین شرطانیں پہلی جتھے دل کرے گا با مانگا دوسری جو دل کرے گا کھا مانگا تی جی جو کھا مانگا کرنا پہنے انہوں اے ہی حضرت سٹیج تے نہیں بہنگے زمین تے بہنگے انہوں اے ہی حضرت مرگن کھانے نہیں کھانگے سادہ کھانگے انہوں اے ہی بات چاہتا ہے یا کھانگے ہو نماز پڑھے آ کرو انہیں کہا ٹھیک اعلان کروا دیا جناب ہاتمِ حسم آ رہے ہیں اوہ دمیان ٹھٹ ٹھان دے ٹھٹ کٹی ہوئی اللہ کے ولی آ رہے ہیں ہاتمِ حسم رحمت جب حضرت آئے نا حضرت جوتیوں میں بیٹھ گئے اس نے بڑا عز کی حضرت میں نے سٹیج نہیں بنوایا زمین پہ میں نے وہ کپڑا شپڑا فرمایا نہیں بہت چپ کر گیا کیونکہ پہلے بات ہوئی تھی کھانا کھانے کی باری ہے لوگوں نے کھانے پہ آت صاف کرنے شروع کی حضرت نے اپنی وہ جیب سے جون کی روٹی کا خوش ٹکڑا نکالا آپ نے کھانا شروع اس نے کہا حضرت میں نے کوئی مرگن کھانے نہیں بنائے سادہ سادہ کھانا فرمایا نا ساڑے محبوب نوی جو پسند سی ایسی وی جو ہی کھانی ہے حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی چارہ یارہ نو جو پسند سن اسی بھی جو ہی کھانے نہیں حضرت چپ کر گیا تیسرا کام آپ نے کہا تھا جو کہوں گا وہ آپ نے فرمایا کوئی کڑائی لے کے آؤ بڑی دیکھی نا دو دیدی کڑائی تو اسی بڑی کڑائی آئی فرمایا چلا بھال بناو اگ بھالو چلا بنا کے آگ فرمایا کڑائی پٹھی رکھو رہا فرمایا آگ کو اتنی ہوا دو کہ آگ اور کڑائی اک ہو جائیں کڑائی سرخ ہو گئی حضرت نے جوتے اتارے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کڑائی پر کھڑے ہو گئے اور فرمایا جون کی روٹی کا ایک خشک ٹکڑا حضرت نیچے پھر آپ نے لوگوں کو مخاطب فرمایا بھائی ساری زندگی دن نہیں جنیاں بوٹیاں جنیاں روٹیاں جنیاں چولانیاں پلیٹاں جنیاں کھیر کھا دی جن سارے اس کڑائی تکھ لوگ حساب دو لوگوں کی چیخیں نکل گئی کہا حضرت یہ تو آپ کی کرامت ہے یہ تو اللہ نے آپ کو یہ برکت عطا کیے کہ آپ اس آگ انما کڑائی پر ننگے پاؤں کڑے ہو گئے حضرت ہم تو جل مر جائیں گے فرمایا آج تم اس آگ پہ جو اس آگ سے کتنی لائٹ ہے کھڑے ہو کے ایک محفل کا حساب نہیں دے سکتے تو وہ آگ جو اس آگ سے کتنی زیادہ تیز ہوگی اس پہ کھڑے ہو کے ساری زندگی کا حساب کس طرح دوگے پچھنا جے پائی سب تو پہلا سوال نماز دو نماز پڑھو سارے پتہ اور جتنے یہاں نمازی بیٹھے ہیں سب سے گزارش ہے دری کلیانا پڑھو دعوت دھو نال ساڑے سامنے بچے ساڑے تباہ ہو چلے یہ نا نو کنے کہنا ہے کہو ہے نا نو کہو گے نا نی سارے اللہ آپ سب پہ رحم فرمائے اللہ اس علاقے کی خیر فرمائے اور خوب اتنی اللہ دا ذکر خوب درون دے پاک حضرت پور آز رجی کوشش کرو صرف ناہ دے مسلمان نہ ہوئی ساڑا اندر بھی مسلمان ہوئی ساڑا کاروبار بھی مسلمان ہوئی ساڑے تعلقات بھی مسلمان ہوئی اب پھر انشاءاللہ اللہ کوئی وقت لائے گا تو باتیں تو خیر کرنے کو بڑی ہیں درجی جتنے نوجوان پتر پڑھو گے نا نماز پتر پڑھو گے تڑا پلائے او ذات بے نیاز ہے میرے بچے تیرے میری نماز نہ دی خدایش کوئی وعدہ نہیں ہے پتہ نہیں کہ دائے میں قدیم ہمیشہ تُو ہے ہمیشہ او ذات نے رہنا ہے میرے تیرا تیرا میرا فائدہ ہے پڑھو گے وما خلقت الجن وال انسا اللہ لی پتر اس دن سوائے روند ساڑے کلکک نہیں ہونا ہے لیکن اس دن روندہ فائدہ کوئی نہیں ہونا ہے پڑھ لو آج نماز پتر آج اے 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 بول دیجئے پی پتر اے دینا چنگا چنگا بول لو اے گالاں کڑن لئی نہیں جی اے نئی جی گالاں کڑن لئی اے نئی جی چوٹ بولن لئی اے نئی جی غیبت کرن لئی اے نئی جی چوگلیاں کھان لئی اے ذکر لئی جید رجیب اے درود پاک لئی پتر اے سونا سونا بولن لئی اے قرآن لئی اے سونا سونا بولن لئی لیکن دکھ کے جس مقصد لئی ہے سارا دن لنگ نندہ مقصد بورا نہ ذکر دیکھو نا نہیں میں نہیں کسے انہوں کہندہ کے لیے دسو سارے انہوں اپنا اپنا پتہ ہے اور کنی واری اسی اللہ پاک انہوں یاد کیتا ہے کوئی اور کنی واری درود پاک پڑے کوئی اور کنہ قرآن پاک تلاوت کی لیکن چوٹ جنہوں دے اٹھے ہیں جنہی دیر تک سوڑنی جانا دبہ دب مارنے غیبت جنہوں دے اٹھے ہیں جنہی دیر میرا زبان بھی کہن دی انہیں شکر ہے گتے ساؤں گے میں صحیح کہنا ہے زبان بھی کہن دی شکر ہے گتے ساؤں گے کوئی منو سکون ہے زبان بھی شکر ہے گتے ساؤں گے منو سکون ہے جدودہ اٹھے ہیں رابط رابد رسول دی نافرمانی کی تیسے سبحان اللہ سارا دن لانگیا نہیں سوا کیا الحمدللہ سارا دن لانگیا نہیں سوا کیا اللہ اکبر سارا دن لانگیا میرے نال ایک باری نہیں سوا کیا سارا دن لانگیا سیدی یا رسول اللہ سارا دن لگا شڑے ہوں ایک قرآن پاک دی آیت ہے انہیں مرنا نہیں پڑی سوندے ہوں شکر ہے کہ تو سونگے کوئی سا آیا میں میں یہ جو جنادہ پڑھ کے آیا ہوں تو یہ بڑی نمازی بہن ہماری نمازی تو میں ان کو کہہ رہا تھا اہل خانہ کو ان کے جانے کا جو دکھ ہے لیکن میں کہہ رہا تھا آج زمین کا وہ ٹکڑا بھی بڑا دکھی ہوگا جس پہ یہ نماز پڑھا کرتی تھی میں نے کہا آل خانہ کو جس کی امی ہے جس کی بیوی ہے جس کی بہن ہے جس کی پھپی ہے جس کی انس کو تو دکھ ہے جانے کا لیکن میں نے کہا ان سے بھی زیادہ زمین کا وہ ٹکڑا دکھی ہوگا جس پہ یہ اممہ جی نماز پڑھا کرتی تھی میں نے کہا آپ سب ہی زیادہ زمین کا وہ ٹکڑا دکھی ہوگا جس پہ بیٹھ کے یہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بیجا کرتی تھی ان کی چار پائی آج بڑی دکھی ہوگی جن پہ لیٹے لیٹے یہ درود پاک پڑا کرتی تھی اسی سوچے نے زبان کہنی شکر ہے گی ترسکتا اس لئے پتر گزر رہا ہے وقت لگتا جی پتر ککھ نہیں ہے جتنے سپیشلی جوان بیٹ میں بھی کہ دی پتر تاڑی ہوں میں نے منوی ہو دو لگتا ہی سمان میں ہی چکے یادا میرے نالو تگڑا ہی کوئی نہیں میرے نالو زیادہ جسے در ڈنڈانے زور ہی کوئی نہیں ککھ بھی نہیں دیا پتر ان سا پھل دائے ان اتھانے زور نہیں دیا اے وال چٹے ہو گئے چوریاں پہنے شروع ہو گئے میں بھی تاڑی آر جوان میں نے بھی لگتا ہی کہ میں تے جناب جڑا گھل کرے گا میں دو کر چڑھنگا وچوں پڑ گا ککھ بھی نہیں میں بھی بھیم سی میرا درد گئی جوانی ہے درد یہ سارے ہی نہیں جانی ہیں پتر سوڑی تے پاک جوانی گزارو میرے بچے ہو اور میں کہتا ہوں جو تم یہاں چاہتے ہو اور جو تم اور پتر وہ جنت میں ہے سارا کچھ ہو رہے ہیں میرے بچے ہو آپ کے لئے لیکن اتھے پاک رہنا ہے اتھے دنا تو بچنا ہے میرا پتر اور یہ بڑی روشنی ہے درد فنوس کی بڑی روشنی ہے میں نے پڑھا ہے ایک جنت کی ہور اگر پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ لے اس کا چہرہ اتنا روشن ہے سورٹ پھیکا پڑ جائے اس کے چہرے کے نور کے سامنے وہ آپ کے لئے ہیں میرے بچے ہو لیکن اتھے پاک رہنا ہے رب اکتر وہ آپ کے لئے ہیں ساری میں نے پڑھا ہے کتاب میں ہور تو ہور رہ گئی یہ جو جنت میں بیوی ہے نا یہ دنیا میں جو مسلمان مومن کی بیوی ہے جب وہ جنت میں جائے گا اس کی بیوی اس کی حوالے کی جائے گی تو جہاں جیسے ادھر شادی پہ تیاری ہوتی ہے نا ادھر بھی اس کو تیار کیا جائے گی لیکن وہ بیوٹی پالر جنت کا ہوگا وہ تیاری بھی جنت ہی تیاری ہوگی لکھا ہے بندے کی بیوی جب جنت میں اس کے سپرد کی جائے گی تو اس کو اتنا حسن و جمال اللہ عطا فرمائیں گے بندہ چالی سال تک میری عمر ابھی چالی سال پوری نہیں ہوئی اتنا عرصہ ہوتا ہے چالی سال یہ میری زبان سے اہمی چالی نکل گیا لکھا جی چالی سال تک بندہ حیران ہو کے اپنی بیوی کو دیکھتا رہ گا یہ میری بیوی ہے بطر جنت بچ میرے بچیوں اتھے پاک رہنہ پہنے ہیں انتہان ہیں اتھے انہیں آزمانہ ہیں سانوں کدی دیکھے اور کدی اے نوزے اے کمرائی انتہان ہے اتھے نہیں جنت بچ ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنت تجری من تحتیل انہار وما علینا اللہ البلاغ المبین